سنے انک ڈاٹ کوم کا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا آپ بہت زیادہ خبروں میں رہیں امنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ جو آپ کا ایسیسیشن تھا ہم کیوں نہ مہی سے شروع کرتے ہیں آپ نے امنیسٹی کب جوئن کیا تھا 2002 میں 2002 سن 2002 میں آپ نے امنیسٹی جوئن کیا اور 2010 میں چھوڑا آپ نے جب 2010 میں چھوڑا وہ بہت زبردست خبریں تھی اس ملک میں ہیڈ لائنز گارڈین میں اس میں کئی اخباروں میں اور وہ اس لئے چھوڑا کہ کچھ ویواد تنازہ کچھ کانٹروورسی تھی اور کانٹروورسی یہ تھی کہ آپ نے کچھ سوال اٹھائی تھے امنیسٹی انٹرنیشنل پر اور وہ سوال کیا تھے سوال یہ تھا کہ ہر انسان کے ہیومن رائٹس ہے ان کے حق ہے قانون کے لیے نیاعے کے لیے ہر انسان جو بھی کیا ہے جو بھی انہیں کچھ بھی کیا ہے ان کا حق ہے نیاعے کے لیے لیکن ہر انسان ہیاروں نہیں بنتا ہے جب ان کے خلاف کچھ ہوا ہے تو یہ یہ تھا کہ امنیسٹی جو سسپیکٹڈ جہادیوں تھے جو امریکہ نے بند کیا تھا گوانتانوں میں بے میں میں نام لے دیتا ہوں موزم بیگ ایک تھا اور بہت سارے اور تھے اور بھی بہت سارے تھے لیکن موزم بیگ ایک تھا جو امنیسٹی بہت سارے پلیٹ فورمز میں ڈال رہے تھے وہ بھاشن دے رہا تھا جیسے وہ ایک خود ہیومن رائٹس دیفینڈر ہے تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں ضرور نیاعے کے لیے لڑنا چاہیے ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو وہاں سے چھوڑا کے لے آئیں وہاں پہ سرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ گوانتانوں میں بے تو ویسے بھی ہیومینیٹی کے نام پہ ایک دھبا ہے کہ پوری دنیا نے مان لیا لیکن آپ اس کو رات و رات ہیرو بنا دیں یہ آپ کا سوال تھا یہ سوال تھا وہ ہیرو نہیں تھا آپ کے ساتھ سے نہیں کیوں نہیں تھا وہ تو اپنے اپنی سارا خاندان بی بی بچوں کو تالیبان والی افغانستان میں وہ گئے تھے وہاں رہنے کے لیے کیوں کیونکہ تالیبان کا افغانستان ایک بلکل پرفیکٹ اسلامیک سٹیٹ تھا یہ آپ بڑی دلچسپ بات یعنی آئیسس سے پہلے لوگ بھول جاتے ہیں آئیسس سے پہلے وہ جو افغانستان میں تھا جو افغان سے نہیں لائے تھے اندر ہم جانتے ہیں بھی کہ پاکستانیوں کی آئیس آئے وغیرہ انہوں نے تالیبان ڈال دیا تھا افغان کے اوپر تو ایمنیسٹی کو یہ بات پسل دی گئی پھر آپ کی کہ آپ نہیں نہیں مجھے نکال دیا آپ کو نکال دیا اور نکال دیا اور سب تک صرف میں ہی نکل گئی ہوں ایمنیسٹی سے یعنی کوئی اور پورا یعنی انٹرنیشنل اورگانیزیشن سب لوگ چپ ہو گئے اور کوئی لیڈر کوئی سیکریٹری جنرل کوئی افسر کسی کو کچھ نہیں کیا صرف مجھے نکال دیا یہ اس لئے اہم ہے اس طرف اشارہ کرنا کیونکہ اس باتیں اب بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کچھ لوگوں کا کیس اٹھاتے ہیں تو طرطر کی کہانیاں نکلتی ہیں یہاں کیونکہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی پروبکتہ یا ترجمان یا سپوکسپسن نہیں ہے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں ان کا کیا ترک تھا انہوں نے کیوں نکالا انہوں نے سفائی میں اپنی پریس سٹیچمنٹس دیئے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں میرے بارے میں یعنی میرے خلاف کیا کہتے ہیں میرے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے 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 شکایت کے آپ سے یا یا کبکلی کوئی شکایت نہیں تھا وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو ریسپیکٹی ممبر اس ستاف اور اس طرح پر کن کی کوئی شکایت نہیں تھا لیکن پھر بھی نکالیا کیونکہ مجھے 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 پروbود کیا یا بھی نہیں کہا سکتے تھے کہ میں ڈسگرانٹل ممبر السٹاف تھی مجھے بچھانے لگا کیونکہ مجھے ابھی دو دن پہلے پر مجھے مجھے چھا نہیں لگا لیکن یہ بات ہے کہ اپنے آپ اندر کا کوئی ایکسپینیشن نہیں تھا یعنی اپنے سٹاف کو ابھی تک ایک شیٹ ایک کاغذ نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ معاظم بے کہ کیا پولیٹکس ہے اس کے اوگانیزیشن جو کیج پرزنس ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں کس طرح کا جہاد مانتے ہیں کس کے پیچھے یعنی کس طرح ہر مسلم یہ جہاد نہیں مانتے ہیں وہ ایک قسم کا ہے اور کوئی ایکسپینیشن نہیں دیا تھا ان لوگوں نے اور وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے وہ جو خط بھیجتے تھے سرکار کو اور کوئی شکایت تھا کوئی انویسٹگیشن وغیرہ ان کے ساتھ اور سارے جو ہیومن رائٹس اوگانیزیشن اسم صرف امینسٹی نہیں تھی لیبیٹی جو یا بریٹیش ہیومن رائٹس اوگانیزیشن یا ہیومن رائٹس وات جو امریکا میں بیس ہے انٹرنیشنل اوگانیزیشن وہ سب ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان کا ریسرچ وہاں وہ کیج لوگ یعنی موازم بے کی اوگانیزیشن سے آتا تھا تو وہ جوئن ریسرچ بھی کرتے تھے تو کہیں مطلب چھوڑا سا ہماری لیے لیسن یہ ہے یا میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں یا بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس جاننا جائیں گے کہ کیا جو ہیومن ایٹس اوگانیزیشن سے ان پر سوال اٹھانا کسیت تک ٹھیک رہتا ہے بہت بار مطلب ہر طرح کے سوال وہ کہتے ہیں کہ اپنا حق ہے کہ ہم سب کے ساتھ سوال اٹھائیں گے اگر سرکار کے ساتھ یا کوئی امپلوئر کے ساتھ جو کوئی بھی گئر کانونی چیز کر رہے ہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے لیکن جب ان کے اوپر سوال اٹھا تھا ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس کا ساتھ میں میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو بھی چھوڑیے اسٹیبلشمنٹ بہت بار الزام لگاتا ہے ہیومن نیٹس اوگنازیشنز پر اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سپورٹرز ہیں بہت سارے جن کو پسند نہیں ہیں جیسے پاکستان میں فرس کری اسما جاہنگیر ہیں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے اسی طرح سے بنگلہ دیش میں آپ نے بہت کام کیا ہے میں بنگلہ دیش کے بارے میں بھی آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا اور بھارت میں بھی یہ سیچوشن تو عجیب مصیبت ہے مشکل ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایکسپوس کرتے ہیں کنٹریز کو یا بدنام کرتے ہیں سرکاروں کو بدنام نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم جو انڈینز ہیں ہمیں خوش رہنا چاہے کہ انڈیپینڈنس سے پہلے بھی ہم بالکل آزاد نہیں تھے ان دنوں میں آزادی سے پہلے ہم گئے تھے گاندھی جی نے میری نانی کو بھیجا تھا امریکہ یو این کو یو این سے پہلے جب یو این بنا رہے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم آزادی کے بعد بھی کوئی اوپر اوگنازیشن ہونا چاہے جس میں یہ بات لے سکتے ہیں اور جس سے کوئی دیش کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی دلچسپ بات کہہ رہی ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے ہم تھوڑا سے ان دنیا کے گنے چنے دیشوں میں ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ اتنی زبرتست پوزیشن لیتی اور بہت مضبوط پوزیشن لیتی وہ شاید دنیا کے لیے مثال ہے بلکل مثال ہے اور یہ بات یہ مثال لوگ بھول گئے انیس سو سو ستالیس سے پہلے یو این کے فاؤنڈنگ سے پہلے جب ستابت ہونے سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد میں کیا تھا آپ بتا رہے ہیں یو این کے بعد میں کیا تھا وہ تو بلکل یعنی فاؤنڈیشن ہے ہیومن رائٹس کی اور اس میں پاکستانی عورت بھی تھی اور انیان عورت بھی تھی دونوں ساتھ بیٹھ کے یعنی ابھی تو دیش الگ ہو گئے تھے لیکن اس میں دونوں ساتھ بیٹھ کے یہ یو این کے بعد میں بنایا ہے اور ہنسا مہتا جو تھی وہ جو کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی میں بیٹھی تھی وہ فیمنیس تھی ان دنوں کی وہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ مینہ ریکل لوگ اصل میں سوچیں گے کہ صرف مین کے بارے میں ہے ابھی تو ورڈنگ ہے اللہ ہیومن بینگز اریکل اندیگنیٹی اور رائٹس اس طرح سے دیوی ہے اندعوڈ بیٹھ کانشنس اور ریزن کانشنس اور ریزن یہ تو بھول گئے ہیں ابھی ہماری ہندوستان میں کانشنس اور ریزن بھول گئے ہیں کس طرح سے آپ نے بات کہی کہ بھول گئے ہیں کیوں بھول گئے ہیں مدلہ کس کانٹیکسٹ کیا ہے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہر دیش میں جو لوگ پر اتیاجار ہوتا ہے یعنی کوئی دیش میں ایسا نہیں ہے جس میں گھر میں عورتوں پر اتیاجار نہیں ہوتا ہے بلاتکار کہیں کہیں جاگے میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے ہم یہ دیش بن رہے ہیں جس میں جو افیشلز ہیں وہ کر رہے ہیں اور جو لویرز ہیں وہ کور آپ کر رہے ہیں یعنی مدلہ یہ کہ سرکار کا جو ایک رول ہونا چاہیے ڈیفینڈر ہونا چاہیے اور وہ کہیں کہیں کولیوزن ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کولیوزن ہے اور کر رہے ہیں یعنی جو جو انزام ہے کہ جو جمعوں میں ہوا تھا کٹھوا کٹھوا ریپ کیز یعنی انزام ہے کہ ایک پولیس والا تھا ایک سیول ساون تھا یہ انچے انچے لوگ تھے جو یعنی بلکل کیا کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی لوگ ان کو رولنگ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات بتائیے بڑا مشکل ہے ہیومن ریٹس کی بات کرنا بھی خاص طور پر اور ایک بات ہے جب میں نے وہ لائر جو ڈیفینڈ کر رہی ہیں لڑکی یعنی لڑکی نہیں ہیں لیکن جو پیرنس پہ وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں آدمی جس کو جیل میں ڈالا تھا ایک بلیسفمی چارج کے کوئی کچھ کہا تھا اسلام کے بارے میں کیا کہا تھا میں معلوم نہیں لیکن وہ جیل میں چار پانچ سال وہاں ہے اور راشد رحمان نے کہا بی بی سی کو بی بی سی اردو کو کہا کہ میں موت کے مو میں ہوں ابھی اور کچھ دن بعد وہ ان کو مار ڈال مار دیا گیا سلمان تاثیر کو مارا گیا اور لوگوں کو بہت سارے لوگوں مارا گیا اور وہ جو ممتاز قادری انہوں نے کیس لیا جب بار اسوسییشنز تھے جو لوکل بار اسوسیشنز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی وکیل کوئی بھی بلاسٹمی کیس نہیں لے سکتا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے ابھی جمہور کشمیر میں اس کیس کے بارے میں تو یعنی اگر ہم کہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں تو اگر پاکستان کے برکر ان کے جیسے بن رہے ہیں وکیل ان کے جیسے بن رہے ہیں اس لیے ہم بھول گئے کانشنس ان ریزن تو وہی ہے کہ وکیل بھی ہندو ہے یا وکیل بھی مسلمان ہیں یا انڈین ہیں پاکستانی ہیں جبکہ شاید وکیل کا کام یہ ہے کہ اپنا جو بھی موکل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کے انٹریسٹ کو یہ کھو فنمنٹلیزم ہے بہت سائز بہت سارے لوگ ایک چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے ابھی بھی کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس فقط اس کی وجہ کیا ہے کہ بھارت سے جس طرح کی بھی ریپورٹیں آتی ہیں اور خاص اور پر اس طرح کی کچھ سیریس اللیگیشن سے ہیں کہ پچھلے چار سالوں میں جو اس فقط پرائم نیسٹر نریندر موڈی ان کی گممنٹ ہے ان پر خاصے اللیگیشن سے اور جب وہ یہاں یوکی میں آئے تو ترہ ترہ کی گروپز نے اپوس کیا اس میں مجھے لگتا شاہد آپ بھی اس میں شامل تھی میں شامل تھی آپ گئیں تھی اس دیمسٹریشن جی آپ کی کیا شکایت ان سے یا ان کی ریجیم سے یا ان کی گممنٹ یہی بات کہ ہم ایک سیکیولر دیموکرسی اندیا سیکیولر دیموکرسی ہے جب میں یہاں میرے 20 تی سال کا کام یہاں ہے کہ برطن سیکیولر بنائے کیونکہ کئی یا چونیشن ہمارا یہاں یہاں کانسیشن ہے وہ سیکیولر نہیں ہے ایک کیون ہے حسنید 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 کافی طولرینٹ ہے کافی اچھا ہے لیکن سیکیولر نہیں ہے لیکن سیکیولر نہیں ہے اور پیس پیپر کم سے کم ہے اور انڈیا میں وہ سیکیولر سٹیٹ ہے جو ہندو راشتر بنانے چاہتے ہیں کون مودی جی اور ان کے پارٹی اور رسس اور ہیومن رائٹس کی کیا سیچویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس لئے کہ آپ تو انٹرنیشن لیول پر آپ نے اتنا کام کیا اور جھگڑے بھی کیا آپ نے سب سے ان ایشوز پر کہ دھنک سے چیزوں کو ریپریزنٹ کیا جائے اس وقت کس طرح کی خبریں ہیں انڈیا سے آنے والی یعنی مائنورٹیز کے حوالے سے مائنورٹیز کے بھی لیکن کرپشن کے بھی جب وہ آئے تھے سرکار میں وہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس والے یو پی اے گورننٹ بہت ہی کرپٹ ہے اور میں مانتی ہوں وہ کرپٹ ضرور ہوتے بہت ساری چیز ہو رہی ہے جو دلت کے خلاف سب ہر مائنورٹیز کے خلاف یعنی مسلم، کرسچن عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بہت امپاور کرتے ہیں لیکن یہ جب یہ ریپس ہوتے ہیں تو وہ چپ رہتے ہیں اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس دھرم کی ہیں اور کس طرح سے ہے ایک سوال میں آپ سے یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا جو بھی کنیکشن ہے ہندوستان میں یا جو فیملی کا سلسل ہے میں نے ذکر نہیں کیا جانبوچ کے اور نہ میں ابھی کروں گا میں بعد میں کروں گا لوگوں کو پھر بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کنیکشن ہے آپ کا لیکن ایک سوال ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سے پوچھنا چاہیے نریندر موڈی کے خلاف آپ ایسی بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف ایسی بات کہتے ہیں یا آپ نے اس سے پہلے کبھی جو کانگریس کے ریجیمز رہے ہیں اس لیے کہ لگ بگ ساٹھ سے پین ساٹھ سال وہ سرکاریں رہی ہیں ان کی آپ نے پچھلے پندرہ بھی سال میں جب سے آپ ہیومن نائٹس ایکٹیویسٹ ہیں آپ نے سوال کیے ان سے اسی طرح سے ہوت سارے سوال کیے ہیں اسی طرح سے سوال کیے تھے جب میں جوان تھی میں یہاں تھی امرجنسی کے ٹائم ہم تو ڈیمنسٹریشن کر رہے تھے اور وہ سب تھے اکالی تھے بی جے پی والوں سب سب تھے بی جے پی تو تھا نہیں لیکن جو بھی تھے ان دنوں میں ہم سب ساتھ کانگریس کے سرکار اور خاص کر اندیرا گاندھی کے خلاف ہم تھے جب ایٹی فور میں یہاں ساؤتھ ہول میں ہم نے ایک ان کی جب ان کو مارا مار ڈالا تھا ایٹی فور میں تھیرٹی فرسٹ آف اکٹوبر نائنٹین ایٹی فور انیس سو چرہ سیمجی اندیرا گاندھی اس کے بعد ہم نے ایک پیس میٹنگ کیا تھا یہاں اور بی بی سی میں بار بار دکھا رہے تھے کہ جو سکھ ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں اور جو ہندو ہیں وہ مندر میں یعنی پراتھنا کر رہے ہیں تو ہماری بات ہی کہ ہم سب ساتھ ہیں یہ جو ہو رہا ہے ہم کھلستان موومنٹ کے اگینسٹ ہیں اور جب گاورمنٹ اورڈنری سکھ کو اٹیک کرتے ان کے بھی خلاف ہیں انیس سو چوراسی کی ہی بات جاری رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بار بار ایک ایسا اشو ہے کہ آج کی سرکار سے اگر کوئی بھی سوال کرے تو اس کے جتنے بھی سمرتھک ہیں سبورٹس ہیں وہ چھوٹتی کہتے ہیں کہ صاحب انیس سو چوراسی میں کیا ہوا تھا اور پہلے کیا ہوا تھا اور نہرو جی ایسے تھے اور ایسے تھے کہانی بڑی پرانی چلی جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات یہی جاری رکھیں انیس سو چوراسی میں یہاں پر سٹاپ ان سرچس والا معاملہ بھی ہوا تھا یعنی مثال کی طور پہ یہ خبر اس طرح سے آئی تھی کہ سرکار کی طرف سے بھارت کی سرکار کی طرف سے اور کچھ پیپرس مجھے یاد ہے اچھی طرح سے اخباروں میں چھپیتے جس میں مسیس سیچر کے زمانے میں کئی نہ کئی ایسا تھا کہ ان کا ایک کوپریشن تھا اس سرکار کا انڈیا کی سرکار کے ساتھ میں اور سٹاپ ان سرچز یعنی کہ شک ہو جاتا ہے ساری کمیونٹی پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ ٹیرریس کمیونٹی ہے کیا ہوا تھا یعنی پولیس والوں بہت لوگ کو روکتے ہیں اور یا کہتے ہیں یا اگر کوئی مسلمان یعنی جو ہاؤنزلو میں رہنے والے مسلم یعنی لڑکے تھے ان کو یہاں آنا ہے کوئی یعنی بریانی کھانا ہے یعنی کچھ بھی تو پولیس والوں ان کو روکتے تھے یعنی بند کر دیا اور سکھوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا تھا سکھوں تو اندر رکھتے تھے باہر کے جو لوگ یہ آنے نہیں دیتے تو آپ نے پروٹیس کیا تھا وہ زمانے میں یعنی اس طرح کا کام کرتے تھے یعنی ہر چیز پروٹیس نے کبھی کبھی پولیس والوں کے ساتھ بات کرنا ہے کبھی کبھی کچھ کیس لینا ہے ایک بات اور بتا دیجئے انیس سو چوراسی میں کانگریس کی جو بھی میں اس تاہم ایک ساؤتھ ہال بوئیس کے بارے میں ایک فلم بنائی تھی ایک کا نام ہے ٹوٹی ننگ اور دوسری کا نام ہے ہولی سموکس تو دونوں پنجابی تھے لیکن ایک تھا مو اے زیادہ ریگے پر جاتے تھے اس طرح کا اور دوسری تو بھانگ رہ بغیرہ لیکن وہ دونوں یعنی مل کر یعنی دونوں آپس میں لڑتے تھے اور اگر کسی کا گرل فرین کسی اور گینگ سے آتے تھے وہ بات بہت ساری لڑائی ہوتی تھی اس کے اوپر اور کمیونل بات بھی ہوتی تھی کہ کوئی مسلم گینگ سے کوئی پنجابی یا ہندو پنجابی یا سکھ پنجابی لڑکی مسلم بوئی ایک سوال انیس سو چوراسی کے بارے میں میں آپ سے اور کروں گا اور وہ یہ ہے گیتہ سہگل کہ کانگریس کی سرکار اس وقت ڈلی میں تھی اور بھی جگوں پہ آس پاس اور انیس سو چوراسی کا زمانہ میں دلی میں تھا اس وقت اور آل انڈی ریڈو میں کام کرتا تھا اور میں نے تین دن تک اپنی آنکھوں سے وہ ظلم اور زیادتی سب کچھ دیکھا ہے کہ سکھوں کے ساتھ میں کیا ہوا تھا اور اس کے حوالے سے میں نے کچھ کافی کام بھی کیا ہے پروگرام بھی کیا چیزیں بھی ہوئی لیکن میری کہانے الگ مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ آج کی تاریخ میں یہ جب موڑ کے دیکھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کانگریس کا کلویزن اس میں کسی نہ کسی طرح سے تھا کانگریس کے ورکرز کا کانگریس کے کچھ لیڈرز کا تھا تھا میں تو تھی نہیں ان دنوں میں لیکن پیو سی ایل نے بہت بڑا رپورٹ نکالا ہے اس کے بارے میں اور بہت ساری ٹیسٹمیز لے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ بلکل کلویزن بلکل کلویزن اور وہ پوری طرح سے کنڈم کیا جانا چاہیے تو کنڈم ہوا جن لوگ ہیومن رائٹس کام کر رہے تھے انہیں پوری طرح سے کیا میں تو صرف گئی تھی انڈیا میں یہاں سے گئی تھی میں تو کچھ دوست کے ساتھ دیمنسٹریشن میں گئی تھی لیکن وہ دوست جو تھے وہ تو ریفیوجی کیمپس میں کام کر رہے تھے وہ تو تیسٹیمنیز بھی لے رہے تھے وہ تو کیمپس میں بھی کام کر رہے تھے وہ تو ہر قسم کا کام کر رہے تھے میں نے بہت کچھ نہیں کیا میں نے کم کیا لیکن میرے جو دوست تھے میرے کانٹیکس انڈیا میں تھے وہ تو ضرور آواز اٹھا رہے تھے یہ تو بلکل میں صرف اس لیے ایک بار بیسک بات یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے انیس سو چورہ سی میں تب اپنی آواز بلند کی تھی اور برابر لڑائی بھی لڑی تھی اور آج بھی کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس میں ہار گئے یعنی کیس وہ سفل نہیں ہوئے تھے کورٹ میں ابھی بھی ایک کیس آ رہا ہے لیکن یہ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے اب جو زمانہ ہے اب جو زمانہ ہے وہ ہے بڑا ایک سلیکٹیو ہونے کا ہیومن رائٹس میں کہ کس کی ہیومن رائٹس ہے اور کس کی نہیں ہے یہ اس ڈیویٹ پہ کبھی آپ نے انٹیلیکشولی کچھ تھوڑا سا مجھے ذرا سا سمجھانے کی کوششی کیجئے آپ نے ضرور سمجھا ہوگا کہ جیسے کہ کیا ہے کہ چمو کشمیر میں جو عام بچے سڑکوں پہ آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں پھیکتے ہیں پولیس والے زخمی ہوتے ہیں فوجی بھی زخمی ہوتے ہیں اور یہ جو بچے ہیں وہ پولیس والوں فوجیوں کی گولیوں سے زخمی ہوتے ہیں اب ایک نظریہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ہمارے فوجی زخمی ہوتے ہیں بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یا یہ بچے بھی زخمی ہوتے ہیں بچے اور وہ جو آدمی تھا جس کو باندھ لیا جیپ پر اور وہ بچا رہا ہے اس میں چناب نے اپنا بوٹ دیا تھا اس کے بعد باندھ لیا جیپ پر فوجی نے اپنی جیپ کے آگے بٹھایا سیویلینز جو ہے ان کی ہون رائٹس پہلے آتے ہیں جو فوجی ہیں ان کے پاس آمر ہے ان کے پاس وہیکلز ہے ان کے پاس بندوق ہے ان کو آرڈر رکھنا چاہئے ضرور وہ زخم ہو جاتے ہیں وہ تو یعنی لوگ برا مانتے ہیں کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن جو بچے ہو رہے ہیں جو ڈیلیبریٹلی ان کو ان کے آنکھے میں گولی چلا رہے ہیں یہ تو بلکل رانگ ہے یہ گازا میں بھی ہو رہا ہے اسریلی آمی جو ہے وہ ان کو بچوں پر اور آدمی عورت پر جانلیس پر بندوق چلا رہے ہیں وہ تو فینس کے پیچھے ہے لیکن پھر بھی بندوق چلا رہے ہیں ان کے اوپر یہ رانگ ہے اگر وہاں ہو رہا ہے یہاں لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آج تک کشمیری پندیت جو ہیں ان کے ہیومن رائٹس پر کسی ہیومن رائٹس اوگنائزیشن نے ایک بھی رپورٹ نہیں لکھا ہے یہ کیوں نہیں لکھا جو انٹرنیشن ہیومن رائٹس اوگنائزیشن آپ خود ہیومن رائٹس ایکٹیویس رہی ہیں اور ایک سینئر پوزیشن پر آپ میں کام کیا امنیسٹی میں اور بھی جگوں پر آپ لکھ سکتی تھی مجھے امید ہے کہ میں لکھوں گی یا لوگ کے ساتھ کام کروں گی اسی بات پر صرف اسی بات پر نہیں لیکن اسی بات پر بھی کام کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ان کی شکایت بلکل جائز ہے کہ جو ایک وادی میں رہتے تھے پہاڑ کا ٹیمپریچر تھا جو بھی ان کا خوبصورت ماحول تھا چھوٹا سا گھر تھا پھر ان کو رات و رات ماہ سب چھوڑ کے جانا پڑا اور ڈلی جیسے گرم شہر میں پینتالیس ڈگری پچاس ڈگری ٹیمپریچر جمہو میں اتنی گرمی پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ان کو جس پریشانی سے زندگی گزانی پڑی ہے کشمیری پندیتوں کو وہ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یا اس کا ذکر بھی کم ہوا کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے یہ بھی کوئی نیکسس ہے کہ کشمیری پندیت کی بات آئی پہلے اب تو خوب ہوتا ہے ذکر لیکن یہ کہ پہلے جو ہوتا تھا اور یہ تو اس خواست کا لیفٹ نے کہا لوگ مان لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ لیفٹنن گوونر کا قصور ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو جہادیوں آ رہے ہیں لیفٹنن جو جگمہون اس زمانے میں ہوتے تھے اور ان پر یہ الزام ہے کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کشمیری پندیتوں کو وہاں سے بھگایا آپ سماتے ہیں اس بات سے؟ نہیں آپ اس بات سے سماتے ہیں کہ ان کا رول نہیں تھا ان کا رول ہوگا یعنی اس کی وہ تو لیفٹنن گوونر ہے ان کی ذمہباری ہوگی اس بات میں لیکن صرف ان کے اوپر زام ایسے لگائیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس پروجیکٹ پہ کام کریں گی کہ کشمیری پندیتوں کے ساتھ میں کیا ہوا امید ہے کہ یہ یا میں کروں گی آپ کے ساتھ لوگ کریں گے جب آپ نے کشمیری پندیتوں کا ذکر کر دیا ہے تو اب میرے خال سے ہم اس ٹوپک پہ آئی جاتے ہیں کہ کیتا سہگل کون ہے ایک ہیومن نائٹس ایکٹیویسٹ ہے فلمیں آپ نے بنائی ہیں ایک اور آپ کا انٹرڈکشن ہے جو میں بھول چکا ہوں باندھونگ فائل تاریخ علی جو مشہور ہیومن نائٹس کیمپینر رہے مشہور جنرلسٹ رہے پاکستان سے آئے یہاں پہ اس ملک میں رہے برٹن رسل کے ساتھ وہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا جلچے جلوس کی وہ ایک چینل فور پہ پر پروگرام کرتے تھے ٹی وی کا باندھونگ فائل آپ اس میں کچھ کام کرتی تھی جی ہاں کیا کام کرتی تھی ہر طرح کی کام پریزینٹ کرتی تھی سب ٹائٹلز بناتی تھی میرے اپنے فلز بناتی ڈیریکٹ کرتی تھی آخر میں تو گیتا سیکل کے بہت سارے انٹرڈکشن سے ان میں سے اب ایک آخری انٹرڈکشن اور وہ آخر میں ہی آنا چاہیئے تھا اس لیے کہ آپ کے اپنی شخصیت ہے اور آپ نے زبردست کام کیا ہے اور آپ خبروں میں رہی ہیں کام کی وجہ سے رہی ہیں جو آپ نے کیا ہے لیکن آپ کا نہرو خاندان سے کنیکشن ہے وہ کیا کنیکشن ہے وہ کنیکشن میری ماں ہے نیا انتارہ سہگر اور وہ لکھتی ہیں زبردست نوبلسٹ ہیں نوبلسٹ ہے اور جارنلسٹ بھی ہیں انہوں نے اوارڈ واپس دیا تھا اوارڈ واپس ہی جن لوگ نے کتاب نہیں پڑھتے ان کا نام نہیں سنا ہوا تو اسی ٹائم وہ سنا تھا وہ یہ کہنے لگے کہ ایٹی فور میں کیا کر رہے تھے وہ تو پی او سی ایل کی ہیڈ تھی اس ٹائم جب وہ انبیسٹیگیشن کر رہے تھے وہ ایٹی فور کے جو سکھوں کو ہوا تھا آپ کی ماں نین تارہ سہگل پی او سی ایل میں جسٹس راجیند اور سچر کے ساتھ میں بھول گئی سب کے ساتھ اور ارن شورنی بھی وہ یاد کر رہا تھا کہ وہ پی او سی ایل میں شامل تھی اور ان کا کام ہے ایٹی فور میں جو سکھوں کے ساتھ میں ہوا اس کو ہائلائٹ کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں اور ابھی ابھی بھی یعنی جو بی جے پی کے خلاف ابھی ہے وہ پہلے کانگرس کے خلاف تھے میری ماں میری نانی ویجل اکشمی پندیت نہروجی کی بہن تھی اور وہ اپنی نیس اندیرا گاندھی کے خلاف تھی ایمیلجنسی ٹائم پہ تو ہم تو یعنی جو بھی سرکار ہے اگر ہمارے خاندان ہے یا نہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں یعنی ڈکٹیٹرشپ کر رہے ہیں انیائی کر رہے ہیں کہ لوگ کو بند کر رہے ہیں کانسٹیچوشن کے اوپر یعنی ڈھککہ مار رہے ہیں تو ہم آواز تو اٹھائیں گے وہ چاہے وہ کانگریسی ہوں یا کوئی بھی دوسری پارٹی ہو جی آخری بات ضرور بنتے جواہلال نہرو ایک ایسا نام ہے کہ جو اس وقت پسلے تین چاہ سال میں مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی بھی لیگیسی ہے اس کو مٹا دیا جائے اور پرائم نسٹر نریندر موڈی تو پارلیمنٹ میں بولے تو ایسا بولے کہ میرا گاہل سے گھنٹے سے جواہلال نہرو پہ ہی شاید بولتے رہوں بہت زیادہ ان کے حصے میں کرٹیسزم آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان آج جو کچھ بھی اگر کچھ برا ہے اس میں تو نہرو جی کی وجہ سے ہے آپ جب یہ ساری باتیں سنتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ان کا کرٹیسزم جائز ہے کس حد تک جائز نہیں ہے لوگ کو کرٹیسز اگر کرنا ہے تو کرنا چاہیے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ باپو کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں بیٹ کر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم یعنی ہر نیتا کو کرٹیسزز کرنا چاہیے اگر کرٹیسزم ہے لیکن ہم اتیحاس جو ہے ہم اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو مائن سیٹ ہو رہا ہے کہ ہم ہمارا پورا اتیحاس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کنٹروبیشن رہا چاہے وہ نیرو ہوں گاندھی ہوں کہیں اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے آپ اتنے مشہور گھرانے سے آتی ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا بوجھ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی انڈیویجوالیٹی جو انفرادیت جو بھی شخصیت ہے اس کو لے کے کیسے چلیں کہیں اس کونفلیکٹ سے آپ کو بھی گزرنا پھر نہیں کیوں میں بہت دور آتی انگلینڈ میں یہ نہیں کوئی یہ نہیں خاص لوگ نہیں جانتے تھے میں کون ہوں کیا ہوں سیف کبھی کبھی کہتے ہیں ہاں شیز بیٹ پوش isn't شی اور جب آپ پڑھ رہی تھی کالیج یونیورسٹی تب تو تھوڑا بہت 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 ہوگا اس لئے کہ کونگریس کی سرکاریں تھی وہ تو امرجنسی کی ٹائم تھی اور میرے جو آہ مامو تھے وہ تو ہائی کمیشنر تھا بکے نہرو لیکن میں وہاں جاتی نہیں تھی ان دنوں میں ہائی کمیشنر کو کبھی نہیں جاتی تھی گیتہ سیگل آخر میں وہ باتیں جو کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں ایک دو باتیں بہت چوگم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہ سامنے آیا ہے کہ جن لوگ چالیس پچاس سال یہاں رہے ہیں جو کیریبین سے جمیئیکہ ٹرینیڈیڈیل وغیرہ سے آئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ انپریسیڈنٹی سارے جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ آئیلنز کی کیریبین آئیلنز کی وہ سارے ایمبیسیڈرز مل کر وہ کہہ رہے تھے اس سرکار کو بریٹش سرکار کو کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں آپ کیوں ان کو ڈپورٹ اور باپس پھیج رہے ہیں وہ یہاں کی سیٹیزنز ہیں وہ بریٹش سبجکس تھے جب وہ یہاں آئے تھے وہ رہے ہیں وہ آمی میں کام کیا اب جو بڑا کام شروع ہے آپ جیسے لوگوں کا وہ یہ ہوا ہے کہ اس جیش میں امیگریشن کے سندر میں اس کے حوالے سے اب جو ایشیان سی یعنی ہندوستان پاکستان یا بنگلہ دیش وغیر سے آنے والے لوگ ہیں ان پر زیادہ نظر رکھی دو امیگریشن ایک تھے اور تریزا میں جب وہ ہوم سیکریٹری تھی انہوں نے کہا کہ میں ایک ہسٹائل انوارنمنٹ بناوں گی امیگریشن کے لیے وہ کہہ رہی تھی illegal امیگریشن لیکن جو کر رہی ہے وہ دو legal امیگریشن کے لیے ہسٹائل انوارنمنٹ بنا لیا اور لوگ کو امیگریشن ایک ہوتیل ہے ساؤتھول کے باہر تو ایک سیکریٹ میٹنگ ہمیں خبر ملا کہ ایک سیکریٹ میٹنگ ہو رہا ہے ہوم آفیس ہوم آفیس نے بہت سارے لوگ گردوارا سے مندر سے چرچ مسجد سب یعنی سب ریلیجیس لیڈرز ان کو بلائے کچھ لوگ NHS وغیرہ نیشن نیشن ریلیجیس بگیرہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کو ریپیٹرییٹ کریں اور یہ پامفلیٹ بنا رہے ہیں جمعیکہ کے لیے بنا رہے ہیں انڈیا کے لیے بنا رہے ہیں کہ انڈیا میں ہلتھ سارویس ہے وہ بلکل فری ہے ٹرین فسیلٹیز ہے اور پیپلز ہوم ہے پنجاب میں سب کچھ ہے تو آپ بھی نکال دے کی کروشش کر رہے ہیں یہ بڑی دلچسپات بتائی آپ نے یہ تو ہوت نیوز ہے میں اپ کوئی منداری سے کہوں مجھے بلکل نہیں پتا تھا لیکن یہ کہ اب آپ کے حوالے سے یہ بات نہیں مجھے بہت ساری باتیں پتا لگی ہیں لیکن کیا کیا جائے کہ اس فکر مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی کہ آپ کو کہیں جانا ہے اور شاید کچھ اور میٹنگ وارا کا سلسلہ ہے گیتا سیگل اتنا مزا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے اور مجھے سیلگتا کہ کبھی اور ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ تھنک کی بیری مجھے شکریہ بہت بہت سنے کسی مجھے 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 مجھے